انڈیا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس کی چیمپین ٹیم بن گئی ہے انڈیا نے سوٹ افریقہ کو فائنل میں سات سکور سے شکست دے کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس کی ٹرافی جو ہے وہ اپنے نام کر لی ہے آلموسٹ دس سال بعد انڈیا نے ٹرافی جیتی ہے سوٹ افریقہ کا ہارڈ لکھ ہے کہ وہ ابھی تک جو ہے آئی سی سی ایوینٹ کے فائنل میں نہیں پہنچے تھے لیکن پہلی دفعہ وہ فائنل میں پہنچے لیکن تیس بالوں پہ تیس سکور نہیں بنا یہاں سے بیڈ لکھ ہے ساؤت فریقہ کے ٹیم اینڈیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سات وکٹوں کے نقصان پہ بیس آوروں میں ایک سو چھہتر سکور کیا جس میں ورات کولی نے ففٹی نائن بالوں پہ چھہتر سکور کیا دو چھکے اور چھے چھوکے لگائے ورات کولی نے اس کے علاوہ اکشر پٹیل نے بڑی زبردست انہی کے لیے ہے اگر بات کرتے ہیں ساؤت فریقہ کی بولنگ کی تو جانے سن نے بہت خراب بولنگ کروای ہے چار آوروں میں انچار سکور دے کے ایک وکٹ حاصل کیا ہے رب آڈا نے چار آوروں میں چھتی سکور دے کے ایک وکٹ حاصل کیا کیشپ مہاراج نے تین آوروں میں تئیس سکور دے کے دو وکٹیں حاصل کیا ہے مارکرم نے دو آوروں میں سولہ سکور دی ہے شمسی نے تین آوروں میں چھپیس اور نوکیا نے سب سے اچھی بولنگ کروای ہے چار آوروں میں چھپیس سکور دو وکٹیں دیئی ہیں ساؤتھ فریقہ کی بری قسمت بولیں یا کچھ بھی بولیں لیکن ایک سو انتر سکور صرف بنایا ساؤتھ فریقہ نے ساتھ سکور سے یہ میچ ہار جو کیا ساؤتھ فریقہ ڈی کوک نے اکتیس بالوں پہ انتالیس سکور کیننگ کھیلی جب پریشر بیلڈ اپ ہوا تھا ڈی کوک نے اور سٹبز نے آکیا چیننگ کھیلی لیکن پھر سٹبز کو آؤٹ کر دی اکشر پٹیل نے اکتیس سکور پہ ہینری کلاسر نے چوبیس سکور مارا ہے اکشر پٹیل کو پندرمی آور میں تیس بالوں پہ تیس سکور پڑا تھا ہینری کلاسر اور ڈیوڈ میلر کریس پہ موجود تھے لیکن ہینری کلاسر کی وکٹ گرنے کے بعد اگلے آور میں بھومرا کو بھومرا نے بولڈ کیا ہے جانسن کو وہاں سے میچ ختم ہو گیا تھا جیسے ہی کلاسر آؤٹ ہوا تو میچ ختم ہو گیا انڈیا کے حق میں میچ چلا گیا تھا لیکن یہ سوت فرقہ کے لیے ایک سبق ہے کہ آپ لوگوں نے پھر چوک کی ہے آپ لوگوں کے پاس ڈیوڈ میلر اور دوسرا جو ان کا پاور ہیٹر ہے ہینری کلاسر آپ لوگوں کے پاس گریس پہ موجود تھے تیس بالوں پہ تیس سکور چاہیے تھا وہ نہیں آپ سے بن سکا اگر بولنگ کی بات کرتے ہیں تو ارشدیب سنگھ نے چار آوروں میں بیس سکور دے کے دو وکٹیں حاصل کی ہیں جسپرید بھومرہ نے زبردست بولنگ کروائی ہے چار آوروں میں اٹھارہ سکور دے کے دو وکٹیں حاصل کی ہیں اکشر پٹیل نے چار آوروں میں انچاس ایک وکٹ ہاردیک پانڈے نے زبردست بولنگ کروائی ہے تین آوروں میں بیس سکور دے کے تین وکٹیں ہیں کلدی بیادب اور اکشر پٹیل کا تو سوفٹ بیر اچھی طرح اپ ڈیٹ کی ہے فورٹی فائف سکور ایک کو لگا ہے اور فورٹی نائن سکور ایک کو لگا ہے اوورال انڈیا جیت چکی ہے ٹی ٹوانٹی دوہزار چوبیس کا فائنل انڈین ٹیم کو اور انڈین فین کو بہت بہت مبارک ہو ٹیم انڈیا دوہزار تیرہ کے بعد اب تقریباً دس گیارہ سال بعد یہ چیمپین یہ چیمپین بنیا ہے ٹیم انڈیا کو بہت مبارک ہو ساؤت فریقہ کے لیے سیڈ فیل ہو رہا ہے بیٹ لگ ساؤت فریقہ کا لیکن جس نے اچھا کھیل پیش کرنا تھا وہی چیمپین بننی تھی وہ انڈیا بن چکی ہے اور ناقابل شکست رہی ہے انڈیا یہ انڈیا کا رکارڈ ہے